یہ یہ چیز استعمال ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے نہیں دیکھیں بھارت نے تو آبیسٹی بدقسمتی سے بھارت تو ہماری جو بھی کمزوری ہے یا کہہ لیں جو ہماری تھوڑی سی یہاں معاملات اگر مشکل کی اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اس کو بڑھا چرہا کے جو ہے اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کہا گیا طالبان کی طرف سے کہ اللہ کشمیر کو آزادی دے یہ تک کہا گیا جو کہ پاکستان سے آزادی دے پیوکے کی جنتہ کو پاکستان کا کال بن چکے ٹی ٹی پی کا سمرتھن بھی مل گیا ہے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پیوکے کا ساتھ دے گا ٹی ٹی پی کے اعلان کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی جیسے حالات پیلکرز کو مار رہا ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے پیوکے میں چین کے اربو ڈالر فس گئے ہیں اور انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک گزشتہ ستر برس میں ہندوستان کی سنٹرل گورنمنٹس نے جمعو اور کشمیر کے اندر کتنی زیادہ میسیف انویسمنٹس کی ہیں کتنا روڈ نیٹورک بنایا ہے کتنی سکول کالجز یونیورسٹیز میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹیز کتنے وہاں پہ لوگ پی ایش ٹی اور دوسرا یہ جو لاوہ پھٹ رہا ہے آزاد کشمیر کا لیکن ہماری حکومت نے اس کو بالکل سمجھا نہیں اور اگنور کیا یہ کانسٹیشن کہتا ہے کہ آزاد کشمیر جوا is not the part and parcel of Pakistan تو آپ اس پر نمزکر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بی بیو کے میں جس طریقے سے پروٹیس چل رہے ہیں اور وہاں پر مطلب کی اب پاکستانی آرمی کے لوگ جب سنبھال لیں جا رہے تب ان پر بھی اٹیک ہو رہے اور کہا تو یہ بھی گیا اور نہ اسیب یہ چھپی بات نہیں ہے یہ نیوز میں آ چکا ہے کہ پاکستانی آرمی کے لوگ بھی یہاں پر مارے گئے ہیں اب اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے یا پھر کہہ کہ بڑی بات یہ ہے کہ TTP کا سپورٹ جو ہے وہ پیو کے کے لوگوں کو مل گیا ہے اب ذرا سوچیں پیو کے میں آپ نے کئی بار ایسا سنا ہوگا کہ بھئی وارڈر کھل دو ہم انڈیا کے ساتھ جا کر ملنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سیچویشن آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور اگر مان لیجے کہ TTP کا سپورٹ اسی ساب سے مل جاتا ہے تو پیو کے کے لوگ ویسے بھی سکتی چالی ہو جائیں گے اب TTP کا سکتی زیادہ بھی ہے اچھے خاصے اثیار ہے اب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ TTP کو بھی raw اور انڈیا فنڈنگ کرتے ہیں بلوچ لوگ کو بھی raw اور انڈیا فنڈنگ کرتے ہیں جب آپ کو بھی رہا ہی سوچیں کہ اس تیپ کی سیچویشن چل رہی ہو افغانستان والے بارڈر پر اس تیپ کی سیچویشن چل رہی ہو ٹ تیٹی پی والی اور بلوچستان کے اندر بھی اس کے بورڈر پر بھی اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہوا تو سے رسوچ یہ پاکستان کی حالت کیا سی ہوگی تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سپر تینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے کہا گیا طالبان کی طرف سے کہ اللہ کشمیر کو آزادی دے یہ تک کہا گیا پاکستان سے آزادی دے یہ تک کہا گیا اور یہ ایک بہت بڑے بڑے چینلز ہیں جو اس طرح کی یہ بات جو ہے اس کو شیئر کریں کہ جناب یہ جو افغانستان ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ پاکستان کے خلاف کب نہیں تھے میں تو یہ حیران جو پچھلے کچھ عرصے سے جو سلسلہ چل رہا اگر وہ ایسی کوئی بات کریں تو پیوکے کی جنتہ کو پاکستان کا کال بن چکے ٹی ٹی پی کا سمرتھن بھی مل گیا ہے ٹی ٹی پی یعنی تحری کے طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پیوکے کا ساتھ دے گا ٹی ٹی پی کے اعلان کے بعد پاکستان میں امرجنسی جیسے حالت پہ ہے چین نے افغانستان سے کہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دراصل خود چین ٹی ٹی پی سے ڈرا ہوا ہے کیونکہ پیوکے میں چین کے جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ٹھپ پڑ گئے ہیں ٹی ٹی پی چینی ورکرز کو نشانہ بنا رہا ہے لگاتار چینی ورکرز کو مار رہا ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے پیوکے میں چین کے اربو ڈالر پھس گئے ہیں اب تو پیوکے کی جنتہ نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے کہ چین کے پروجیکٹس جس جمین پر بنے ہیں وہ زمین ہماری ہے ہمیں ہماری زمین واپس چاہیے اور انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک گزشتہ ستر برس میں ہندوستان کی سنٹرل گارمنٹس نے جمہو اور کشمیر کے اندر کتنی زیادہ میسیو انویسمنٹس کی ہیں کتنا روڈ نیٹورک بنایا ہے کتنی سکول کالجز یونیورسٹریز میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹریز کتنے وہاں پہ لوگ پی ایش ڈی کے پیدا ہوتے ہیں اس کا ٹھیک طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کوئی ذرائع ابلاغ کی کمیونکیشن بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ضرور ہے بکوز میں جب یہاں پہ گیا ہوں چونکہ میرے میں تو جب تک میرے پیرنٹس وہاں پہ تھے میں جاتا رہتا تھا میرپور اور زفر آباد و عربی تو میں جب جاتا تھا مجھے لوگوں کی یہ جملے مجھے ضرور ملتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو صحیح کہ ہندوستان میں مقبوضہ جمہو اور کشمیر کے اندر کتنی اکنومک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہاں کتنے پی ایچ ٹی لوگ کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر کتنے زیادہ ہیں وہاں پر انجیننگ یونیورسٹری ہیں کالوجز تو ایسی باتیں مجھے سننے میں بہت زیادہ ملتی تھیں وہاں ٹوریزم کتنی ڈیویلپٹ ہے ان سو آن اب یہ فیلنگ بھی وہاں پہ رہی ہے اب جس کی وجہ سے جو یہ سیکیورٹی لینز ہے اور اس کی جو مخصوص ریکوائرمنٹس ہیں اس کا مزید میں تھوڑا سا ایکسپرین بھی آپ کو کرتا ہوں ایک ایک ایکسامپل دے کے اس کی وجہ سے یہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری میڈ سائز کی لارج انڈسٹری دور کی بات ہے کوئی میڈ سائز انڈسٹری جو ہے اس نے ڈیویلپ نہیں کیا یہاں پہ کوئی ریجنل کمپیٹیٹوری لیول کے بزنسز یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ انکنڈیشنل پاکستان سے محبت نہیں کرے گی یہ کوٹ کیا جاتا ہے سابق وزیراعظم انوار الحق جو ہیں وزیراعظم انہوں نے دوزار تئیس میں یہ پارلیمنٹ کی پاکستان کی ایک فینینس کمیٹی میں یہ بات کی تھی یہ جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ینگ لوگ ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر لینا ہے ہمیں تو پتا چلا ہے ازاد کشمیر کے ہمارے کوکی لوگوں کو کوئی نہیں دیے جا رہے کہ وہ سڑکوں بھی آگے ڈنڈے کھا رہے ہیں ماریں کھا رہے ہیں اور اپنے لیے بات کر رہے ہیں اور اس کو ذرا اس انگل سے بھی بات کیجئے گا اور اس کو دوسرا پوائنٹ بھی اڈریس کیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سکسس سٹوری ہے احتجاج کی یہ گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ یہ موڈل جا سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے مسئلے ہیں وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے اور اپنے حقوق لیں گے کیونکہ حکومت تو دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جو پرائم نیسٹر کی مابت کی ڈیفینیشن غلط ہے مابت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی جو وہ کہ وہ بتا رہے ہیں پاکستان سے مابت کا نام وہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہ مابت جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح سامپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں کہ ان کو مابت میں نگل لیتے ہیں یہ تو ہم سب لوگوں کو پتا ہے نا دیاتی اوریجن کے ہم لوگ ہیں یہ اس طرح کی مابت جو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے نئی نسل اس لیے تیار نہیں کہ نئی نسل اتنی بے بکوف نہیں یا جتنے یہ تھے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ابھی تک سڑکوں پر بیٹھ کر پردرشن کرنے والی پیوکے کی جنتہ اس بار پاکستانی سینہ کو جم کر کوٹ رہی ہے پاکستانی سینہ کو دوڑا دوڑا کر مار رہی ہے پٹ رہے پاکستانی سینک ہاتھ جوڑ کر مافی مانگ رہے ہیں پاکستان اور پیوکے کی اس جنگ میں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں بندوق سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں پیوکے کی اس بگاوت کو دبانے کے لیے پاکستانی سینہ جتنی بربرتہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے پاکستانی سینہ کو دبانے کے لیے